یہاں بھی اس کو اتفاق کریں گے ختم کریں گے اور باقی جنوں سے دو گناہ ہے ان کو میں آپ کو ان کا بتاتا ہوں میں آپ کو دیکھیں سب سے پہلا گناہ وہ ہے جس سے بندے کی عمر کم ہو جاتی ہے بہت زیادہ وہ کیا ماں کے ساتھ بدسلوکی بداخلاقی سے بات کرنا ماں کی نافرمانی کرنا اس سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ کرتے ہیں جی آج کا اپنا ٹاپک شروع تو نمبر ایک آپ نے ٹائٹل پڑھ لگے ہوگا کہ ایک ایسی نیکی جس سے عمر بھی بڑھتی ہے اور مال میں اضافہ ہوتا ہے اور دو بڑے گناہ اور ان کے نقصان بھی بڑے دیکھیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں نیکیوں کی سب سے پہلے بات کسی کرتے ہیں نیکی کرتے ہیں اور وہ نیکی کیا ہے وہ نیکی ہے سلہ رحمی سلہ رحمی کی تھوڑی سی تشریح میں چلتے ہیں تو میں آپ کو بتا دا ہوں سلہ رحمی کیا ہوتی ہے کہ ایک حادثے دینا دوسرے ہاتھ کو پتا بھی نہ چلے اور سلہ رحمی اس سے کہا جاتا ہے کہ کمزوروں کی مدد کرنا اس سے لمبی بہت سی تشریح ہے اس کی لمبی ویڈیو نہیں بنانی چاہ رہا ہم ہیں اس سے تھوڑی سی تشریح میں جاتے ہیں کہ ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دینا سلہ رحمی کا بدلہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی رضا کی نیا سے ہر نے کوئی مال خرچ کیا کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کی تو موجھ سے پہلے پہلے اللہ اس کا بدلہ ہمیں دے گا اللہ کسی کا بھی جو سا عجر ہوتا اس کو زیان نہیں کرتے ہیں عمل کو زیان نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عجد پورا پورا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اور دیکھیں صلح رحمی سے عمر بھی انسان کی بڑھتی ہے اور اللہ تعالیٰ مال کی وسط عطا فرماتا ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ اپنا کاروبار کے تین اسے کرنے جس میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی دا میں نکالے تاکہ آپ اللہ کو اپنا پارٹنر بنا لے جب اللہ ہمارا پارٹنر بن جائے گا تو پھر ہمیں نفسان نہیں ہوگا اب چلتے ہیں یہ تھوڑی سی تفصیل میں تینوں کی آخر میں بھی کر دوں گا کوشش کروں گا اس ویڈیو کے اندر اگر ویڈیو لمبی ہو رہی ہوئی تو پھر رہنے دیں گے جو انسی میں نے بات کہہ دی یہاں بھی اس کو اتفاق کریں گے ختم کریں گے اور بارکی جو ان سے دو گناہ ہیں ان کو میں آپ کو ان کا بتاتا ہوں دیکھیں سب سے پہلا گناہ وہ ہے جس سے بندے کی عمر کم ہو جاتی ہے بہت زیادہ وہ کیا ماں کے ساتھ بدسلوکی بد اخلاقی سے بات کرنا ماں کی نافرمانی کرنا اس سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے وہ چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو تو دیکھیں ماں نو مہینے بچے کو اپنے پیٹ کے اندر رکھتی ہے اور میں نے والدین کے حقوق اور اولاد کے حقوق پہ بھی ویڈیو بنا دیئے میرے خیال میں پہلے آپ نے دیکھ لی ہوں گی تو اگر نہیں دیکھی تو میرے چینل پہ ویڈیو کے دیکھ سکتے ہیں اور دوسری چیز یہ دوسرا جو عمر کم ہوتی ہے دیکھیں کہ ماں باپ کی فرما برداری کریں گے اس کا بدلہ بھی اللہ اللہ ہمیں دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اس کے بارے میں بہت بہت بڑی حدیثیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ماں باپ کی فرما برداری پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی اپنی ذات کی بھی حدیث ہے حلیمہ کے بارے میں اللہ کی میرے پہ essential محفظ فرمائے اور دوسری چیز جو ہے میں آپ کو اور عویس کرنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی ہے کہ دیکھیں کہ عویس کرنی رحمت اللہ علیہ بھی ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہے حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کا بہت شیمع فرمائے حضرت عمر یا حضرت ابو فکر سے دیکھن دونوں میں سے دو صحابی گئے تھے وہ ان سے دعا کا کہا تھا صرف ماں کی خدمت کی وجہ سے اور نمبر تین جو ان سے ہمارا دوسرا گناہ رہ گیا وہ گناہ یہ کہ جھوٹ بولنے سے اللہ تعالیٰ کی لانت ہم پر برستی ہے کیا ہمیں لے گا تھوڑا سا منافع ہو جائے گا اس دنیا کا ماں باب کی سختی سے بچ جائیں گے جھوٹ بول کر ہر چیز سے بچ جائیں گے پر وہاں تو پکڑ ہو جائے گی نا اور ماں باب سے بھی ریکویسٹ ہے میری جتنے بھی ہمارے میری بہنیں میری ماں کی عمر کی میری والدی صاحب کی عمر کی یا میری بھائی جتنے بھی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں بزرگ حضرات ہیں دوست احباب ہیں سب سے ریکویسٹ ہے کہ اولاد کی تربیت بھی ایسی کریں کہ وہ آپ سے کبھی جھوٹ نہ بولے باب کی سختی اولاد سے جھوٹ بولویا دیتی ہے اور دوسری چیز یہ جھوٹ بول کے ہمیں دنیا کا بہت سا نفع بھی کٹھا ہو جائے تو وہ کسی کا امکان نہیں ہے کیا کمائی کا اس فائدہ جو جھوٹ بول کے کمائی جائے اور آج کل تو ہم لوگ جھوٹ بولنے والے کو فنکار کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا فنکار ہے کاروبار کا تو یہ فنکار نہیں ہے وہ بچاتا دنیا میں بھی نقصان میں خسارے میں اور آخرت میں بھی نقصان خسارے میں ہوگا حلال کمائی حلال کمائی میں برکت بھی ہے معزن اور اس کو دیکھ لیں آپ امام صاحب کو کہ ان کی جنسی کمائی ہوتی ہے کتنی کم ہوتی ہے اور اللہ برکت کتنی دیتا ہے کوشش کریں وہ آپ کی فرما برداری کریں نمبر دو جھوٹ نہیں بولیں اور نمبر تین خصوصاً من خصوص میں آپ سے ایک بات کہوں گا کہ صلح رحمی ضرور کریں کہ اپنے ایک آج سے دیں دوسرے ہاتھ کو پتا بھی نہ چلے اللہ دیکھنا کتنا مال میں وسائد دے گا اور انشاءاللہ اللہ عمر بھی بڑھائے گا نزاکم اللہ خید السلام علیکم اپنا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا